بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.13 کریں گے جو کہ تھیورم نمبر 13 پہ بیسٹ ہے یہ پیج 168 پہ ہے اس کا قویسن نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر نو ایک ہی لیندھ کی میچ سٹکس ہوں تو آپ نے پانچ چار ساری چار ان سے آپ نے ایکوی لیٹرل ٹرائنگلز بنانی ہیں جن کی تینوں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں یعنی کہ مساوی الزلا مسلس چار بنانی ہے ایکوی لیٹرل نو ایک پاس میچ سٹکس ہے اس کی شاید دو پروچیز ہو سکتی ہیں لیٹس ایک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک پاس ہے پہلی اپروچ ہے کہ آپ ایک مسلس بنائیں ٹھیک ہے تو آپ کی تین لگ گئی اب آپ اگر ایک یہاں پہ لگائیں اور ایک یہاں پہ لگائیں تو آپ کی دو مسلسے بن گئی دو یہاں سے بھی چلے گئی اب ادھر اور ادھر ایک اور بن سکتی ہے تو میں دو اور استعمال کر لیتا ہوں یہ دو میں نے لے لی تو اس سے میں نے ایک یہ لگائی اور ایک یہ لگائی تو میری ایک دو تین مسلسے بن گئی اب میں بس دو رہ گئی ہیں ایک کو اٹھا کے یہاں لگاؤں ایک کو اٹھا کے یہاں لگاؤں دیکھیں آپ کی چار بن گئی ایک دو تین چار اچھا دوسری اپروچ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں مساوی لزلہ رہنا تو میں دو دو کٹھی لگاتا ہوں ایک اور ایک دو یہ بیس بن گیا اب میں مساوی لزلہ بنا رہا ہوں تو مجھے یہ ایسے کر کے لگانی پڑیں گی ایک دو تین چار اور پھر ایک مجھے پانچ میں ادھر لگانی پڑے گی اور چھٹی در لگانی پڑے گی اب دیکھیں چھے لگی ہیں تین میں ارپاس باقی ہیں اور ایک مسلس بنی اب اس مسلس کے میں حصے کر لیا تھا ٹرائنگل کے ایک ادھر لگائی ساتھ دو اسے ہو گئے نا ایک ادھر لگائی یہ آٹھمی لگائی اور یہ نو میلے گائی میں نے نو کی نو لگا لی تب میرے پاس چار ٹرائنگلز بن گئی تو چاہے اس طرح سوچ لیں اس طرح سوچ لیں ایک ہی بات ہے انڈ ریزلٹ ایک ہی ہے قویس نمبر ٹرو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پروف کیجئے کہ کوئی بھی قوارڈری لیٹر لہو ایسے کر کے قوارڈری لیٹر ایک بنا لیں میرا خلط نیچے کر کے بناتا ہوں بلکل اوپر چلے گئی جانبو چی کوئی خاص سا اس کو شیپ نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے کوئی سکی وہ نہیں بتائی بھی شیپ تو کہتے ہیں کہ اس کے جو سینٹر پوائنٹس ہیں نا چاروں سائیڈوں کے ان کو اگر آپ ترتیب میں ملائیں سیکونس میں نے کہی اس کو اس سے اس کو اگلے والی سائٹ کے یہ نہیں کہ اس کو اس سے ملا دینا سیکونس میں اس سائٹ کے بعد اگلی سائٹ یہ آتی ہے تو سیکونس میں اسے اس سے ملا دیں پھر اسے اسے اور پھر اسے تو کہتے ہیں کہ یہ جو نئی چیز بنتی ہے نا فرس کرنے کے سمعے A B C اور D کہتا ہوں نئی چیز بنی E F G H تو یہ کہتے ہیں کہ E F G H یہ پیرلوگرام ہو گئی اور یہ ہم نے تو پروو بھی ہے کہ ہم نے یہ پروو کرنا تو گیون کیا ہمارے پاس کہ A B C D ایک وادری لیٹرل ہے چکور چکور اور E F G H جہنے ہیں وہ میڈ پوائنٹس ہیں Of کس کے ہیں وہ ترتیب میں سب کے نام لکھتے ہیں A B کے B C کے C D کے اور D A کے ٹھیک ہے تو یہ اس کے میڈ پوائنٹس بن جاتا ہے صحیح ہے اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ گیون ہے اور لکھ دیں کہ پوائنٹس کو ملا دیں میرا خیال اس طرح لکھ دیں کے جوائن E to F to G to H اب آپ نے to prove وہ آپ میں لکھ چکا ہوں پہلے steps کیا ہوں گے اب کیسے کریں گے steps سے یہ پتا چلتا ہے میں نے prove یہ کرنا ہے کہ یہ side E F parallel ہے اس کے اور HE side parallel ہے اس side کی تب ہی پیللوگرام بنے گی تب ہی ہم نے theorem پڑھا theorem میں کیا کہتے ہیں اگر ایک triangle ہو اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ midpoint ہے یہ بھی midpoint ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر ایک triangle ہو اس کے دو sideوں کے midpoints کو ملا دیں تو وہ جو line ہوتی ہے وہ تیسری side کے parallel ہوتی ہے اور اس کی length میں آدھی ہوتی ہے تو تیسری side ادھر تو کوئی نہیں ہے اگر میں یہ اور اس کو دیکھوں تو تیسری side تو کوئی بھی نہیں ہے triangle تو ہے کوئی نہیں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں triangle بنا سکتا ہوں ایسے کر کے اب میں theorem کو استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ A, B, C ایک triangle بنتی ہے مجھے یہ پتا ہے midpoint ہے مجھے یہ پتا ہے midpoint if parallel ہے اس لائن کے کیا ہے ان triangle A, B, C step سمجھے لیکھ دینا چاہیے sorry join A to C triangle A, B, C میں E, F parallel ہے کس کے GH کے اب اس کی ریزن لیکھتے ہیں یہ جو میں نے لمبی سے بتائیے نا کہ E, F is a line joining midpoints of A, B and B, C of triangle A, B, C ٹھیک تو اب کیا ہے کہ E, F parallel ہے sorry میں نے غلط لکھا یہ GH نہیں مجھے لکھنا تھا مجھے AC لکھنا تھا E, F parallel ہے A, C E, F parallel ہے A, C کے ٹھیک ہے اسی طرح ان triangle A, D, C G, H parallel ہے A, C کے اس کی reason بھی وہی ہے جو ادھر آئی ہے تو اگر میں اس کو A کہہ لہوں اس کو B کہہ لہوں تو A and B سے میں کیا نتیجہ نکالتا ہوں کہ E, F parallel ہے GH کے ٹھیک ہے ہاں ہاں اچھا اب میں پاس دو چوائسز ہیں یہاں تو میں E, F اور GH کی lengthیں بھی جسی ثابت کر دوں quorum congruent دوسری option یہ ہے کہ H, E کو بھی اس کے parallel ثابت کر دوں تو اس کے لئے فرض کریں کہ وہی سٹیپ ریپیٹ کرتے ہوئے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ same way it can be proved H, E لکھنا چاہئے same way H, E جو ہے وہ parallel آجاتا ہے G, F کے کیسے کہ اگر آپ ان کو ملا دیں تو پھر یہ triangle بنیں گی اور ایک یہ triangle بنیں گی ہمیں یہ پتا میٹ پوائنٹ ہے یہ میٹ پوائنٹ ہے یہ جو لائن ہے پھر اس کے parallel ہوگی اور یہ لائن بھی اسی کے parallel ہوگی اس کا مطلب یہ کہ G, F A, G کے parallel ہوگا تو اب ان دونوں کا ملا آکہ اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ G اب بلکہ یہ نام استعمال کرتا ہوں E F G, A چین او ایک parallelogram تو آپ کا سوال حل ہو گیا question question number 3 اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک chord ریلائٹل ہو چیک ہے اس کو کہہ لیتے ہیں A B C D کی کہتے ہیں کہ اس کے mid points کو ملانے والے جو لائنز ملانے والی جو لائنز ہوتی ہیں ٹیک ہے یہ ایک دوسرے کی تصنیف کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بائسک کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرز کریں یہ پوائنٹ O ہو مجھے ان کا بھی نام دینے پڑیں گے A B C D اس کو میں E F G H کہتا ہوں تو جو چیز ہمیں proof کرنی ہے وہ یہ proof کرنی ہے کہ O E congruent ہے O G کے تب ہی تصنیف ہوگی یہ لائن تب ہی اس کی تصنیف کرے گی اور اسی طرح O H congruent ہے O F اس کو یہ بائسک کرے گی تو پھر O H O F کی دونوں چیزیں لکھتے ہیں given میں آپ کو لکھ دیں آپ کو پتا ہے کہ A B C D ہے لکھتے ہیں کہ point جو پہلے والے سوال میں پچھلے والے سوال میں لکھا تھا وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر دیں ٹھیک ہے ان کو جوائن کر دیں سارا کچھ کر دیں اس میں جوائن کرنے کے لئے لکھتے ہیں کہ F H Y sect GE ٹھیک ہے روح اپنے یہ کرنا ہے چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اپروچ ہونی چاہیے ultimately ثابت ہم یہ کرنا ہے کہ یہ اس کے equal ہے اور یہ اس کے equal ہے اب دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک یہاں پہ فرض کریں کہ چاروں پوائنٹس کو ملانے والی اگر آپ ایک شیپ بنائیں میں اسے بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے ایک شیپ بنائیں قوارڈری لیٹرل کہہ لیتا ہوں اگر اس قوارڈری لیٹرل کو ہم ثابت کرتے کہ یہ پیرلو گرام ہے تو پیرلو گرام میں جو اس کے اپوزیٹ اینڈز ہوتے ہیں ان کو ملانے والے لائنز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بائسٹ کر دی یہ ہمیں پتا ہے فرق محسوس کریں کہ جو سوال گیون ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک چکور ہے قوارڈری لیٹرل ہے اسی کچھ بھی شیپ ہو سکتی ہے لیکن یہ شیپ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اگر اس کو پیرلو گرام بنا لیں یا ثابت کر دیں تو پھر یہ بات اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس کے اپوزیٹ اینڈز کو ملانے والی لائنز ایک دوسرے کو بائسٹ کرتی ہیں قوارڈری لیٹر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ قوارڈری لیٹر کی کچھ بھی شیپ ہو سکتی ہے لہذا ہم فوکس کریں گے اس پہ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ سٹیپس پہ آپ پھر لکھ دیں ادھر کے جوائن ای ٹو ایچ ٹو جی ٹو ایف اب یہ ہے کہ انٹ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو پہلو گرام بنانے کے لئے مجھے اس کو اس کے پہلل ثابت کرنا پڑے گا اس کو اس کے پہلل ثابت کرنا پڑے گا اب پچھلے سوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ ہمیں جنابے والا یہ ایک ایسے لائن لگا لینے چاہئے سٹیپ ایک یہ کیا ہے دوسرا سٹیپ یہ کریں کہ جوائن اے ٹو سی کیونکہ اب اس لائن کے پہلل ہم دو ٹرائنگلز آ جائیں اے ڈی سی اور اے بی سی ان ٹرائنگلز میں ہم اس کو بلو لائن کے پہلل اس کو اس بلو لائن کے پہلل trائنگل ثابت کر دیں گے دونوں پائرلل ہوجائیں اس پھر اسکور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائرلل ہے کیونکہ پھر اس لائے آپ اسے کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ پائرللر لگرام ثابت ہو جائے گے تو پھر یہ چیزنوڈ ہے پائرللل رکھرام کے بارے میں کہ اس کے ایسے اور اس کمیچ—— کھی معنی کا ملانے والی لائنیں اے والا دوسرا بیساکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ ٹرائنگل اے ڈی سی اس کے اندر کیا ہے کہ ای ایچ یہ پیرلل ہے اے سی کا اب ای ایچ پیرلل ہے اے سی کے اس کی وہی ریزن جو آپ نے پچھلے والے سوال میں لگی تھی اسی طرح جی ایف ٹرائنگل اے بی اے سی میں جی ایف جو ہے وہ پیرلل ہے اے سی کے وہی ریزن ہے تو ان دونوں سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اے ایچ پیرلل ہے جی ایف کے اچھا اسی طرح سیم وی یا سیمیلرلی لکھتے ہیں ای ایف پیرلل ہے جی ایچ جی ایچ کے تو اب آپ اس سے اور اس سے ہی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ای ای ایف جی ایچ ایک پیرللگرام ہے تو یہ پیرللگرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف ایچ بائی سیکٹ کرتا ہے جی ای کو بچ اتنی سی بات ایف ایچ بائی سیکٹ کرتا ہے جی کو کیونکہ یہ پیرللگرام ہے پیرللگرام نہ ہوتی کوارڈری لیٹرل کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے لیکن پھر ہم نے کوارڈری لیٹرل سے یہ انداز سے یہ چیز بنا کر پھر ہم نے یہ کلیم کیا ہے جو کہ اب یہ کلیم ٹھیک ہے کے ایسے سکتے ہیں ایک ریکٹینگل یا مستطیل ہو اس کے جو اے بی سی دی کہتے ہیں ان کی جو اپوسیٹس سائیڈز کے میٹ پوائنٹس ہیں یہ اور اسی طرح یہ ای ایف جی ایچ بل کیسے کرتے ہیں؟ ان کو ڈیفرنٹ کلر سے کرتے ہیں تاکہ نہ آسان ہو جائے ماروین کے بارے میں بات کرنا یہ جی یہ ای یہ ایچ تاکہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بائسیک کرتے ہیں کس اینگل پہ؟ نائنٹی کے اینگل پہ ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اس پوائنٹ کو او پوائنٹ کہہ دوں تو جو چیز ہمیں پروف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ او ایچ کانگرونٹ ہے او ایف کا اور او جی کانگرونٹ ہے او ای کا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جی او جی کہہ لیتا ہوں پرپینڈکولر ہے او ایف پہ اگر یہ اس پر پرپینڈکولر سے مطلب ہے کہ یہ لائن اس لائن پر پرپینڈکولر یہ چیزیں آپ نے پروف کرنی ہو اور گیون پہلے لکھتے ہیں مرحل میں نے اس کو پہلے لکھ دیا گیون میں آپ کو پتا ہے کہ ای بی سی دی ایک ریکٹائنگل ہے مستطیل ہے اور لیکھ دیں کہ اے ای Orange midpoints of a b b c c d d a ٹھیک یہ اس کے midpoints ٹھیک cooker اور یہ بھی لیکھتے ہیں کہ میرے خل بس اتنی ٹھیک ہے آپ نے given میں یہ لکھ دیا اور proof میں وہ لگا دیا اب آپ نے پچھلے سوال میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک میں دکھا داتا ہوں ایک quadrilateral ہو تو آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی چاروں سائدوں کے mid points جو ہوتے ہیں اگر ان کو لیا جائے تو opposite mid points کو بلانے والی جو lines ہوتے ہیں ایک دوسرے کو bisect کرتی ہیں تو کیا A, B, C, D جو کہ A کا rectangle ہے جو کہ quadrilateral بھی تو ہے quadrilateral ہے نا تو quadrilateral ہونے کی وجہ سے آپ پھر یہ claim کر سکتے ہیں کہ G, E bisects F, HF یہ آپ claim کر سکتے ہیں اور اسی طرح HF bisects G, E جس کی ادھر reason لکھتے ہیں جب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لمبی سی reason لکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ یہ site اس site کی ایک علاقی یہ site اس site کی ایک علاقی آپ دیکھیں کہ G, C کی جو length ہے وہی O, E کی length وجہ کیا اس کی کہ دیکھیں A, D, A, C جو ہے وہ A, B کی ایک علاقی ہے صحیح C, B, A, D کے equal ہے اب اس کے جو midpoint میں جو line گزرے گی اس کی length وہی ہوگی جو اس کی length ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جب midpoint میں جو line گزرے اس کی length وہی ہوگی اس کی ہوگی کیونکہ ذاری بات ہے یہ lineیں parallel بھی ہیں ایسا تو نہیں پہلے نہ یا after all ہماری ایک rectangle ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ length اور یہ length equal ہوگی تو یہ O, E, F جو ہے اس کی جو length ہے overall H, F کی عادی ہے اسی طرح E, B کی overall کی عادی ہے تو یہ length یہ length equal ہیں کیونکہ overall یہ length اور یہ length equal ہیں ٹھیک ہے تو O, F congruent ہے میں اوپر G, C لے لیتا ہوں G, C کے ٹھیک ہے اس کی اب آپ کو یہ reason لکھنی پڑے گی یہاں پہ بلکہ اگر آپ میرا خل لکھ ہی دیتے ہیں detail میں کہ D, C congruent ہے A, B کے جو جو کانگرونٹ ہے H, F کے ٹھیک ہے G, C جو ہے وہ half ہے کس کا D, C کا اسی طرح یہ کہاں سے آئی ہے یہ given ہے اور اسی طرح O, F half ہے کس کا H, F کا O, F half ہے H, F کا G, C half ہے DC کا اور DC اور یہ H, F یہ دونوں برابر ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں K O F Congruent ہے DC کے کہاں سے 1 2 اور 3 سے From 1 2 3 یہ چیز اسی اس کے equal آگئی ٹھیک ہے اچھا اب اسی طرح یہ جو OG ہے یہ Congruent ہے same way similarly OG Congruent ہے O sorry CF کے same reason کی وجہ سے تو اب O F Congruent ہے GC کے OG Congruent ہے FC کے یا CF کے اس کو میں 4 کہتا ہوں اس کو میں 5 کہتا ہوں so O G C F is آہ 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 اب اس وقت ہم اس وقت وقت کہہ سکتے ہیں جو جتنی چیز ثابت ہوئی ہے نا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ parallelogram ہے اب کسی طرح اس angle کو 90 ثابت کر دیں تو ہمارے باقی مسئلے حال ہو جائیں گے اب اس parallelogram کو ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ rectangle ہے تو یہ angle automatically 90 degree آ جائے گا پھر ہمارے سارے مسئلے حال ہو جائیں یہ 90 کا یہ بھی 90 کا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو gc ہے یہ half ہے dc کا gc half ہے dc کا جہاں پہلے بات کر چکے ہیں o e sorry o f جو ہے وہ half ہے h f کا یا half ہے a b کا دوسرا لفظہ میں یہ length half ہے اس کی اور یہ length half ہے اس کی ٹھیک ہے اس ہی طرح یہ length half ہے اس کی اور یہ length half ہے اس کی تو یہ پھر یہ جو پیلوگرام تھی rectangle بن گی نا کیونکہ یہ چھوٹی سی جو پیلوگرام ہے جو ہم rectangle ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی یہ dimensi اس کی half ہے اس کی یہ dimension اس کی half ہے اس کی یہ teammate اس کی half ہے کہ سارا لکھنا پڑھے گا پھو کریں کہ اس کی ریزن دیں اس لیے کہ پیلوگرام تو ہے پیلوگرام کے بعد اس کی یہ والی جو لس سائٹ ہے سی ایف وہ ہاف ہے بی سی کا اس کی یہ والی جو سائٹ ہے وہ ہاف ہے ای بی کی اس کی یہ والی سائٹ ہے او جی وہ ہاف ہے ای دی کی اور اس کی یہ والی سائٹ ہے ایف ای ڈی سی کی سارا لکھ کے اور آپ بتائیں کہ اے بی سی ڈی ایس ایٹسیلف ای ریکٹینگل خود ریکٹینگل ہے بڑی والی اور اس کی جو آدھی آدھی ڈیمنشن لے تو پھر یہ بنتی ہے تو یہ بھی ریکٹینگل ہوگی پیلوگرام تو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں تو ہم نے یہ لیندھ آدھی آدھی کر کے اس کو ریکٹینگل ثابت کر دیا کہ یہ ایکزیکلی ریکٹینگل ہے کیونکہ بڑی شیپ کی یہ چھوٹی ہے بنا تو پیلوگرام میں تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ یہ شیپ جی سی یہ ایف او ایسے کر کے ہوتی لیکن ہم نے اس کی لیندھوں کی وجہ سے ثابت کیا کہ یہ بڑی والی کا ایک چھوٹا سا سکیل ڈاون ورزن ہے جب اس میں آگیا تو یہ بھی ریکٹینگل ہے جب یہ ریکٹینگل ہے تو یہ ایگل نائنٹی کا ہے جب یہ ایگل نائنٹی کا ہے تو یہ ایگل بھی پھر آپ نے یہی پروف کرنا تھا لیکن پر آپ کو مزید بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پھر نائنٹی کا اور ان کا ٹوٹل نائنٹی ہے یہ ثابت ہو گیا تو باقی سارے ایگل بھی اسی طرح یہ بھی نائنٹی کا اور یہ بھی نائنٹی کا تو یہ سوال تھا آپ کا اب ہم کرتے ہیں قویسن نمبر فائیو اس میں کہتے ہیں کہ ایک ٹرپیزوئیڈ ہو کہہیں کہ جو نون پیرلل سائیڈ ہوتے ہیں ان کے میڈ پوائنٹ لیں لائن سے ملا دیں بلکہ میں مجھے نام دینے چاہیے تھے پہلے اے بی سی ڈی یہ میڈ پوائنٹ میں اے اور ایف لے رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ای ایف پھر پیرلل ہوگا کس کے اے بی این ڈی سی کے یعنی کہ جو نون پیرلل سائیڈ کا میڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے ان کو ملانے سے جو لائن بنتی ہے وہ پیرلل ہوتی ہے جو پیرلل سائیڈ ہیں ان کے پیرلل ہوتی ہے یہ آپ نے ایک طرح سے پروف کرنا اب آپ کو پتہ نہیں کہ پیرلل کرنے کے لئے آپ نے تھیورم پڑھا اگر اس کو دیکھا جائے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک مجھے نا ایک ٹرائنگل بنانی پڑے گی تو اگر میں ایک ایسے کر کے ٹرائنگل بنا لوں جو یہاں سے شروع ہو اس میں سے گزرے اور آگے چلی جائے اب یوں سمجھیں کہ میں اس کو نا ایسے کر لیتا ہوں کہ ییلو والی ٹرائنگل اس کو میں پوائنٹ جی کہلیتا ہوں کہ ٹرائنگل ا ڈ ڈ جی اس کے اندر کسی طرح میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ پوائنٹ تو میڈ پوائنٹ ہی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ میڈ پوائنٹ اس کا میڈ پوائنٹ کسی طرح میں یہ ثابت کر دوں کہ پوائنٹ جی جو ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے اے ایف کا اور ایف جی کا تو پھر میں کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ چیز پیرلل ہے اس کے کیونکہ جو تھیورم آپ نے پڑا تھا یاد ہے وہ یہ کہتا تھا نا کوئی سی دو سائیڈیں لیں ان کے میڈ پوائنٹ لے لیں اگر وہ میڈ پوائنٹ فریلائن اس کے پیرلل ہوگی یہ اس کے پیرلل ہوگی یہ بات ہوتی تھی نا تھی نا sell ملتی ان میڈ پوائنٹ یہ والی بنتی ہے اور ایک ٹرائنگل یہ والی بنتی ہے اگر میں ان کو ٹرائنگلز کو ایکول ثابت کر دوں تو اس سے میں یہ نتیجہ نکال سکوں گا کہ اوپر والی یلو ٹرائنگل کی یہ لیندھ اس لیندھ کے ایکول ہے اور یہ لیندھ ثابت ہوگی تو مسئلہ لوگیا ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل اے بی ایف کو کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل ایف سی جی سے ایف سی جی یہ والی ٹرائنگل سے اب اس میں دیکھیں کہ بی ایف کانگرینٹ ہے ایف سی کے یہ تو گیون ہے یہ ایگل اس ایگل کے کانگرینٹ ہے اس میں ون کہتا ہوں سے ٹو کہتا ہوں کہ ایگل ون کانگرینٹ ہے ایگل ٹو کے ورٹیکل ایگل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سائیڈ یہ ایگل اور یہ والا ایگل جس کو میں بی کہہ لیتے ہیں ایگل بی وہ بھی کانگرینٹ ہے ایگل سی کے کیونکہ فرض کریں کہ یہ دو پیرلر لائنے ہیں تو یہ اور یہ آلٹرنیٹ ایگلز بنتے ہیں آلٹرنیٹ ایگلز تو یہ لیندھ بھائی غور کی جائے گا کہ آپ نے یہ والی لیندھ اس لیندھ کی ایکل ثابت کر دی that means کہ ٹرائنگل ای 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 این ایف جو کہ میڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ای 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 ایف پیرلل ہے جو کیا مطلب دی گ کے DR dg کے یا دوسرے لفظوں میں ڈی سی کے یہ آپ نے پروف کرنا تا ہی ہو گیا اب ہم کرتے ہیں question 6 اس میں کہتے ہیں کہ کوئی triangle ہو جیسے ہم کہتے ہیں a b c کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک سائٹ لیں میں اسے پہلی سائٹ کہتا ہوں جو اسے میں لے رہا ہوں اس سے دوسری کوئی سائٹ لے لیں اس کے پہللل خط اس کو دوسری سائٹ کہتا ہوں تو اس کے پہللل ایک لائن لگائیں تو جو تیسری سائٹ ہوگی یہ خط تیسری سائٹ کی تصنیف کرے گا یعنی کہ یہ چیز اس چیز کے برابر ہوگی ایک triangle میں کسی ایک سائٹ کا میڈ پوائنٹ لے لیں جسے ہم تلوی کہ یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکول ہے ڈ کہہ لیتا ہوں اور اس کو ای کہہ لیتے ہیں تو یہ ہمیں پتا ہے نون کیا ہے کہ triangle a b c میں اے ڈ کانگرنٹ ہے بی ڈ کے پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس پوائنٹ سے آپ نے دوسری سائٹ کے پیرلل لائن لگانی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ڈ ای پیرلل ہے بی سی کے ٹھیک ہے اور جو پروف ہم نے کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ڈ ای کانگرنٹ ہے ڈ ای سی کا یعنی کہ یہ لائن جا کے اے سی کی تصنیف کرتی ہے تیسری سائٹ کی کو بائی سیکٹ کرتی ہے یہ ہمیں پروف کرنا فرق پیسوس کرے تھیورم میں اور اس میں تھیورم میں کہتے تھے کہ اگر دو سائٹوں کا کے میڈ پوائنٹس کو ملانے والی لائن یعنی کہ فرص کرے دی ای لائن لے جاتے یہ پیرلل ہوتی ہے تیسری سائٹ کے اس کوئسن میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ میڈ پوائنٹ ہے اس کے سے ہم نے اس کے پیرلل لائن لگا لی تو ثابت کریں کہ یہ اس کا میڈ پوائنٹ ہے یہ جو ہے تو اس سوال میں تھیورم کے برعکس پیرلل ثابت کرنے کو نہیں کہا اس لائن کو بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ لائن اس سائٹ پہ جا کے بائی سیکٹ کرتی ہے پیرلل کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پیرلل ہے اب اس کو کیسے سالف کرنا اسے کچھ کلوز ہمیں تھیورم اگر آپ کو یاد دو سے ملتے ہیں کہ اس میں ہم نے ادھر ایک پیرلل گرام بنانے کی کوشش کی تھی ایسے کر کے ایکسٹینڈ کر کے ادھر اور اس کو ثابت کیا تھا کہ وہ پیرلل گرام ہے پھر اس سے ہم نے کچھ نتیجے وغیرہ نکالے تھے اس کی لیندھ وغیرہ کے بارے میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہ سائٹ اس سائٹ کے پیرلل آگئی اس سائٹ کے پیرلل یہاں کچھ نہیں ہے اگر میں یہاں اس سائٹ کے پیرلل بی ڈی کے پیرلل ایک لائن لگا دوں ایسے کر کے تو کیا ہو رہا ہے اس سے اس سے کہ میں کہتا ہوں کہ پوائنٹ ایف پہ ملتی ہے کہ اب میرے پاس دو ٹرائنگلز آ رہی ہیں ایک یہ ٹرائنگل اور ایک یہ والی ٹرائنگل اب میں کسی ذرا اس ٹرائنگل کو اس ٹرائنگل کے کانگرن ثابت کر دوں تو میں کہوں گا کہ یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکوال ہے جو میں نے پروف کرنا اب اس ٹرائنگل کو اس ٹرائنگل کے کانگرن ثابت کرنے کے لئے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کچھ اینگلز وغیرہ کچھ کانگرن ہونے چاہیے کچھ سائٹیں ہمارے نینے کچھ اس طرح کا کسلسلہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ یہ سائٹ اس سائٹ کے کانگرن ہے اور یہ سائٹ اس سائٹ کے کانگرن ہوگی کیونکہ یہ پہللو گرام بن جائگی کہ یہ سائٹ پہلل ہے اس کے یہ سائٹ پہلل ہے اس کے تو یہ پھر اس کے کانگرن آ جائے گی تو آپ دیکھیں ان دو ٹرائنگل میں میں نے ایک سائٹ اس سائٹ کے کانگرن ثابت کر دی ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کیونکہ کوئی اینگلز وغیرہ کانگرن ہیں یہ آنگل اس آنگل کے congruent ہے اور یہ آنگل اس آنگل کے بھی congruent ہے تو یہ آنگل اس آنگل کے congruent آ گیا تو میں نے کیا کیا؟ کہ ایک سائٹ ثابت کر دی، ایک آنگل ثابت کر دیا میں مزید بھ Performed Guide میں جا رہا ہوں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں کسی طرح میں اس ٹرائنگل کو مقابل کر دوں گا تو میں کلیم کرلوں گا کہ یہ اور یہ سائٹیں خاص ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کرتے ہیں کام تو steps یہ ہیں کہ draw a line f e parallel to b d that cuts b c at f معنی بلنہا ہے parallel تو اب ادھر کو b f لگا سکتے تھے تو اسی ادھر لگانا ہے اب now b f e d is a parallelogram کیا اس کی reason ہے کہ b d parallel ہے e c کا sorry not e c کا e f کا یہ ہمارے سٹیپس میں ہیں اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں پہلے یہ لکھ لیں الٹا کر کے لکھ لیں چاہتے ہیں جب آسانی ہو آپ کہیں جی کہ بی ڈی پیرلل ہے ای ایف کا یہ سٹیپس ہیں آپ کے ڈی ای پیرلل ہے بی ایف کا یہ گیون ہے سو این دونوں سے بی ڈی ای ای ایف is a پیرللگرام پیرللگرام ثابت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ڈی کانگرنٹ ہے ای ای ایف کا اس کو تھری کہتا ہوں لیکن بی ڈی کانگرنٹ ہے ای ڈی کا یہ گیون ہے یہ دیکھیں تو آپ تین چار سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں بی ساری اسے اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ ای ڈی کانگرنٹ ہے ای ایف کا پیرام ثری اور فور بی ڈی اس سے کانگرنٹ ہے اور بی ڈی اس سے بھی کانگرنٹ ہے تو یہ چیزیں کانگرنٹ ہوگی نا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیز اور یہ چیز کانگرنٹ ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ کر دیا اب آپ نے اب اینگل بی جو ہے وہ کانگرنٹ ہے اینگل ڈی کا بلکہ مجھے شاید ڈی نہیں کہنا چاہیے اس کو نام دینا چاہیے اس کو میں ون کہہ لیتا ہوں کیونکہ یہ فرض کریں کہ یہ پیرلل لائنے ویسے کر کے تو یہ اور یہ کیا آتے ہیں کورسپونڈنگ آتے ہیں دی ای پیرلل بی سی کر لائیں بی اینگل ون کے کانگرنٹ ہے اب اینگل بی جو ہے وہ کانگرنٹ کس کے بھی آتا ہے اینگل ٹو کے اگر یہ ایک لائن ہو ای بی اور ایک یہ لائن ہو ای 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 تو یہ اور یہ آنگل کورسپونڈنگ آتے ہیں تو ہی کورسپونڈنگ آنگل آف ای بی پیرلل ٹو ای 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 تو اس سے ثابت ہوا کہ آنگل ون جا ہے وہ کانگرنٹ ہے آنگل ٹو کا کیا ہو گیا کہ آنگل ون کانگرنٹ ہے آنگل ٹو کا صحیح اور اب جو آنگل سی ہے ہے یہ والا آنگل کانگرنٹ بنتا ہے اس آنگل کے آنگل میں اسے ثری کہتا ہوں کیونکہ فرض کریں وہی بات ہے کہ یہ لائن اور یہ لائن پیرلل ہوں بلکہ اس میں لکھ دیتا ہوں آنگل سی کانگرنٹ ہے آنگل ثری کا کیا ہے کارسپونڈنگ آنگل آف پیرلل لائنز ڈی جو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں لکھا کارسپنڈنگ آنگل آف ڈی ای پیرلل ٹو بی سی ڈی ای پیرلل ٹو بی سی اور میں نے کہا تھا آنگل تو اب یہاں لکھ دیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی ان کو کٹ کر رہی ہے and a b cutting them یا bisecting them اب a b parallel تھا e f ka a b parallel تھا e f ka اور line ان کو کٹ رہی تھی d e تب ہی ہم نے کہا تھا نا کہ angle جو ہے وہ b angle 2 کے کنگرن ای f ہاں تو یہ line کو یہ line کٹ رہی تھی اس کے بارے میں آپ لکھ دیں کہ e f کچھ گربر نظر آری میں دوبارہ چک کر لوں کہ angle میں clear کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم line وں کا بھی ذکر کر دیں b angle 1 کے congruent تھا تو یہ line اور line parallel تھی b d e parallel تھا b c and a b was cutting them بالکل ٹھیک ہے جب ہم angle b کو angle 2 کے congruent کیا تو ہم نے کہ ab parallel ہے ef and b c is cutting them یہ bc آتا ب c is cutting them اب angle c کو 3 کے congruent ثابت کیا تو کیا ہے d e parallel ہے bc کے and ac is cutting them اس لئے بتانا ضروری ہے تو ایک ہی چیز لکھ جاری ادھر بھی میں نے وہ چیز لکھی ادھر بھی لکھی ac کر differentiate کر either a b cut or ac cut کر رہی اب دیکھیں اب ہمارے پاس triangle جس کو compare کرنا a d e compare کروں گا میں triangle e fc سے ٹھیک دیکھیں میں دیکھیں کہ bd congruent ہے nek bd نہیں sorry d e sorry side congruent ہے angle one congruent ہے angle two کا side یہ side یہ angle یہ angle اور دیکھیں یہ angle اور correspondingly آپ کا یہ angle یہ بھی پروف کر چکے ہیں one angle two کا congruent ہی کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی پروف کر چکے ہیں کہ angle three congruent ہے angle c کا یہ بھی ہم پروف کر چکے ہیں angle angle side angle angle side کی وجہ سے یہ triangles congruent جب triangles congruent ہوں گی تو پھر میں کہہ سکتا کہ یہ چیز اس congruent اور یہ میں نے پروف کرنا تھا اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے exercise کریں گے بلکہ theorem کریں اسلام علیکم